سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ یہ انجینئر صاحب کے پاس سے آئے ہیں تو کچھ سوال کر رہے ہیں انجینئر صاحب کی طرف سے انہوں نے کہا یہ سوال کرنے کا اچھا اخپل سوال ہے آپ کا اس میں وہ بریلوی عالم سے ملتے ہیں یعنی کہ سعید اسل صاحب سے ملے بر جعبید غامدی صاحب سے ملے جی انجینئر صاحب غامدی صاحب سے ملے بریلوی صاحب سے ملے اور جواد نقوی صاحب سے ان سے بھی ملے جواد نقلی صاحب سے جی انجینی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں ہم علمی اختلاف تو کریں مگر یونیٹی کی بات کریں آگے اس پر میں کیا کہوں تفسرہ ماشاء اللہ وہ کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے پتہ نہیں ان کی طرف سے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے کہہ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو یونیٹی کی بات کرتے ہیں اتحاد کی بات کرتے ہیں یعنی میں سب سے ملتا ہوں بریلوی علماء سے بھی شیعہ سے بھی سب سے ملتا ہوں تو ملنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے مل لیں آپ یعنی وہ کہتے ہیں میں اتحاد امت کی بات کرتا ہوں اچھا لطیفہ سنایا آپ نے ماشاء اللہ لطیفہ بہت اچھا اتحاد جتنی باتیں اب تک ہو رہی ہیں وہ ساری کیا ہو رہی ہیں یعنی بزرگوں کی کتابوں سے کیڑے نکال نکال کے امت میں کیا کرنا مفتی تقیو سمانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ احمد رضا بریلوی کا حضرت حکیم الامہ نے مولانا احمد رضا بریلوی کا بڑا احترام کیا تو فوراں کیڑا نکال دیا کہ کوئی احترام احترام نہیں کیا تو اتحاد کی بات تو یہ تھی کہ چلو پہلے نہیں کیا چلو اب تو شروع کر دیا اتحاد کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ چلو پہلے اس کو مفنت کا جو مرضی کا مگر چلو الحمدللہ چلو ہم مان لیتے ہیں دیکھو جب کوئی غلطی کرتا ہے باپ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ یوں نہیں کرو یوں نہیں کرو ایسا نہیں کرنا اور بچے نے ویسا کیا ہوتا ہے تو بچہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں کرتا تو باپ کیا کہتا ہے اس کو چلو ماشاءاللہ خوشی ہوئی سنکے کہ تم تو باپ کیا کرتا ہے مٹی ڈال دیتا ہے کہ پچھری غلطی پہ پردہ ڈالو آئندہ سے تو نہیں کر رہا لیکن اگر باپ کی طبیعت میں شرارت ہوگی تو وہ تنز کرنا شروع کر دے گا کہ نہیں تم نے تو کیا ہے نہیں تم نے تو کیا ہے تو یہاں سے بچے کے دل میں کیا پیدا ہوگا بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گی تو ان سے کہیں کہ آپ اگر امت میں اتحاد چاہتے ہیں تو اپنا طریقہ تھوڑا سا چینج کر لیں آپ علماء کی کتابوں سے مصبت چیزیں نکالا کریں اور جو منفی چیزیں ہیں اس پہ علمی انداز سے رت کر دیا کریں کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے مجھے تو یہ ٹاپک کی فضول لگتا ہے پتہ نہیں کیا سوال لے کے بڑھے گئے آپ پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ وہ تو میں نے تو محترم سے ملاقات سموسوں پکوڑوں کے لیے تیار ہو گیا تھا میں وہ تو ان کا پہلا رپلائے ایسا آیا کہ اسی میں انہوں نے زہر کے پیالے اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیئے ہم تو اس پہ بھی ایگری تھے کہ ہم جائیں گے صرف سموسوں پکوڑوں کا تبادلہ ہوگا اور واپس آ جائیں گے یہ اتحاد امت ہی کے لیے تو ہم قربانی دے رہے تھے مگر محترم کا جو رپلائے آیا وہ یہ کہ محنت پہ بات نہیں کر سکتے زہر کا پیالہ پی لیں گے یوں کر لیں گے یوں کر لیں گے ہم نے کہا کر سکتے ہیں بات ہم آ رہے ہیں پھر وہ سترہ منٹ کا کلپ ریکارڈ کروا دیا یہ یوں لکھا ہوا ہے تو یہ اتحاد امت نہیں ہے یہ تخریب امت کا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اپنا خیال لکھئے گا میں نے کبھی نہیں کہا انجینئر صاحب کو ملید نہیں ہے فسادی ہیں ملید نہیں فسادی ہیں تو خیر جتنا جو ہو اتنا ہی کہنا چاہیے نا اور یہ جو محترم بار بار کہتے ہیں میں سب کو مسلمان مانتا ہوں سب کو مسلمان تینے تکلف کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے ان کو سب کو شرکی عقیدوں والا کہہ دیا تو مسلمان ماننے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے آپ سیدھے بولو بھائی کافر ہیں جو قبر پرست ہے وہ مسلمان ہوتا ہے ہے بھائی جو قبروں سے مدد کا قائل ہو وہ کہاں سے مسلمان ہو گیا تو پھر اس کے بیجے نماز کیوں پڑھ رہے ہو تو عجیب کھجڑی پکیوی چل رہی ہے کہ دعویٰ کرو پھر اس دعویٰ پر تائم رہو تو یہ سب باتیں ابھی میں نہیں کرنا چاہ رہا یہ سب انشاءاللہ ہم بیٹھ کے کریں گے اشرف علی تھانوی نے اگر مولانا فیر تھانوی نے اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو کلمہ پڑھا کے پھر وہ ختم نبوت کے منکر ہیں پھر وہ مسلمان نہیں ہیں پھر ایک بات کرو منافق والی بات نہیں کرو کہ مولانا فیر تھانوی کو آپ مسلمان بھی کہتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ اپنے نام کا انہوں نے کلمہ پڑھا میں کہتا ہوں جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھاوائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے پھر آپ بولو کہ دیوبندی کافر ہیں جو اشرف علی تھانوی کوئی یہ مانتے بھی ہیں کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے پھر بھی ان کو مسلمان مانتی ہے دوغلی پولیسی کیا ہے یہ نہیں چلے گی ایک بات تو نہیں چاہیے سمجھتے نہیں ہوں بات کو جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے کیسے بات تو یہ قصہ ختم کرو بہت ہو گیا مزاق بہت ہو گیا